اسلام علیکم ناظرین چڑیوٹ میں انہیں چورانوے کے امیدوار ہے مسلمی قنون کے قیسر احمد شیخ جن پر حملہ کیا گیا دوران جلسہ ان پر حملہ کیا گیا زخمی حالت میں انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے میرا نام ہے زیشان رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت افسوس نہ کہ یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے حلقے کی عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے جلسے سے خطاب کے لیے وہاں پہنچے رجویا چوک ہے رجویا موڑ بھی اسے کہتے ہیں چنیوٹ میں اور چنیوٹ کا یہ حلقہ ہے اینے چورانوے جس کے یہ مسلمی قنون کے نامزت امیدوار ہے کیسر احمد شیخ جو کہ پہلے بھی اسی حلقے سے منتخب ہوتے آئے ہیں اور سابقہ ایمینے بھی ہیں انہیں اس وقت جو ہے ان پر حملہ کیا گیا جب وہ خطاب کرنے جا رہے تھے حلقے کی عوام موجود تھی وہاں پہ وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ اس وقت ان پر جو ہے وہ نامعلوم شخص نے حملہ کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پتھر مارا گیا اور جس سے ان کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا اور زخمی حالت میں جو ہے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں تیبی جو سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں تیبی امداد فرام کی جا رہی ہے اس دوران جو حملہ آور تھا اس نے حملہ کرنے کے بعد وہاں سے موقع سے فرار ہو گیا ناظرین بہت افسوس نہ کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ الیکشن کی جیسا میرے جو جنہوں نے ہمیں سسکرائب کیا وہ دیکھ رہے ہیں ہم الیکشن کی تازت رہی ہیں جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اس پر ویڈیو ضرور بناوں گا کیوں بناوں گا کہ ایک تو یہ خبر بڑی افسوس نہ آگے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پھر کیسر احمد شیخ جو ہے ان کے بارے بھی کچھ نیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ کیسر احمد شیخ جو ہے وہ اس حلقے کی عوام کے لیے بڑا کچھ کر چکے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں وہاں کے جو جنرلسٹ ہیں میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے کافی کام کرایا ہے حلقے کی عوام کے آسٹیلز کے حوالے سے دیویلپمنٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ وہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا خاصا ان کا یہ کام ہے لوگ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور مطلب یہ ان شخصیات میں سے ہیں کیسر احمد شیخ جو کاروباری طبقے سے ان کا تعلق ہے بزنس مین ہے کسی کو کبھی انہوں نے پریشان نہیں کیا کسی کو تنگ نہیں کیا تو یہ ان کے بارے میں چیزیں بتانے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی اب بات کرتے ہیں کہ جو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے دیکھیں ووٹ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جسے مرضی دیں جس کو بھی دینا ہے جس سیاسی پارٹی کو دینا ہے کسی ازاد امیدوار کو دینا ہے جسے مرضی ووٹ دیں گا لیکن یہ جو تشدد کا راستہ ہے اگر ہم ہلکے کی عوام کی بات کریں کہ ہلکے کی عوام میں سے کوئی بھی شخص ہستا ہے وہ چلیں جی سوال کریں امیدوار سے جی ہمارے ہلکے کے مسائل سے یہ آپ نے حل نہیں کیا اگر آپ کو نہیں پسند نہیں آپ کا دل مانتا آپ اسے ووٹ نہ دیں آپ کسی اور کو ووٹ دیں ٹھیک ہے جو آپ کو لگتا ہے جس کے مطلب جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں لیکن یہ جو راستہ ہے نا یہ تشدد کا راستہ یہ گالی گلوچ کا راستہ یہ راستہ غلط راستہ ہے اور اگر آپ اس طرح کے کوئی بھی کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہے تو اسے پھر قانونی کاروائی ہوگی اسے جو سخت کاروائی ہوگی اسے فیس کرنا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر پوری دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں ابھی کئی جگہوں پر الیکشنز چل رہے ہیں جسے مرضی ووٹ دیں وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن میں نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو اسی طرح میں ویلوگ کر رہا تھا اور پہ میں نے کافی سارے لوگوں کو گزارش کی کہ ابھی آگے چل کے الیکشنز کے دن قریب ایک امیدوار ہر بندہ آپ کا پسندیدہ ہے آپ کی پسندیدہ پارٹی ہے آپ جسے مرضی ووٹ نے لیکن اپنے مطلب پڑوسی پڑوسی سے جھگڑا ہو یہ غلط ہے ایک محلے میں ایک شہر میں ایک جگہ پہ آپ سب رہتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ ہم دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہمارا ملک ہے ملک ہمارا یہ ہمارا گھر ہے ہم اس گھر میں سب مل کر رہتے ہیں کس سے مرضی ووٹ دیں جس کی مرضی اس ووٹ کریں لیکن دو چیزیں غلط ہیں ایک گالی گلوچ اور دوسرا یہ جو تشدد کا راستہ ہے یہ غلط ہے آپ نے ووٹ نہیں دینا اس امیدوار نے آپ کے حلقے میں کام نہیں کروائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو ووٹ نہ دیں یا اگر اس نے فورز ایپل کوئی بھی سیاسی جماعت کیوں ہے وہ جوائن کر لی دیکھیں امیدوار ہے اس کے اپنے مفادات ہیں اس کی اپنی حلقے کے مسائل ہیں وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے جو بھی پارٹی کو جوائن کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حلقے کے جو عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکتا ہوں اس کا سیاسی فیصلہ ہے دیکھیں سیاست ہے پولٹکس ہے تو اس میں آپ کو اگر وہ نیل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اس نے فیصلہ نہیں کیا یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ امیدوار آپ کے ووٹ کے لائک نہیں ہیں تو آپ نہ دیں ووٹ آپ جس کو مرضی ووٹ دیں لیکن اگر کوئی امیدوار آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتا ہے چاہے وہ جس مرضی پارٹی کا ہے جس بڑی سیاسی جماعت کا ہے ازاد امیدوار ہے کوئی بھی ہے آپ اسے ووٹ نہیں ووٹ مانگنا اس کا رائٹ ہے ووٹ دینا نہ دینا وہ آپ کا رائٹ ہے تو آپ برائے مہربانی ہر ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب نے مل کے رہنا ہے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے تو یہ چیز انتہائی افسوسناک ہے کہ تشدد کا راستہ گالی گلوش کا راستہ یہ نہیں انواشائی ہے بہت افسوسناک ہے بائرل ابھی وہاں پہ انہیں ہسپتال شیخ ایسر جو ہے انہیں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کے جو پارٹی کے برکرز تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ واقعہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس شخص نے ان پر حملہ کیا ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اس حوالے سے کیونکہ وہ شخص وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں جی جب اس نے شیخ ایسر پر حملہ کیا تو اس کے بعد وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا تو وہاں پہ کوئی مطلب ابھی شناخت نہیں ہو سکی کہ وہ کون شخص تھا وہ کون وہ کیا چاہتا تھا کیوں اس نے یہ سب کچھ کیا لیکن اس طرح کی چیزیں مستقبل میں نہ ہو اس ان اس معاملے میں ہمیں سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ہمارے جو باقی تمام لوگ ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کرنا ہے کہ پوزیٹیو میسیج بھی رہا ہے الیکشن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے ویلوگز کر رہے ہیں جتنے بھی انکر پرسن ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ہم اپنی عوام کو ایک چیز سمجھائیں کہ الیکشن پر پر امن رہنا ہے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے اپنے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے آپ نے ذابطہ اخلاق کے خلاف بردی نہیں کرنی نہ کسی امیدوار نہیں کرنی ہے نہ اس کے سپورٹرز نہیں کرنی ووٹ ہے نا ووٹ کاسٹ کرنا ہے نا الیکشن پر آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے بھائی جائیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ وہاں جا کے مہر لگائیں بس اتنیسی بات ہے تو ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ الیکشن کی تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار